بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین سامعین آج سہری کی خصوصی نشریات اور الحمدللہ رمضان المبارک کی ببرکت کھڑیوں میں یکم رمضان سے اب تک روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اور ناظرین سامعین بلکل یہ خوبصورت محفل پاک یہ خوبصورت نشریات جو ہے سجی ہے نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے اور اسے آپ ریڈیو آواز وانو سیون منڈی باہدین کی فریکوینسی پہ سماعت کر رہے ہیں تو میں اپنے انتہائی محترم محتشم مہمانوں کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدیتا ہوں گا میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رانا یاسر صاحب لیرانا یاسر قادری صاحب سنا خان مصطفیٰ ہیں انہیں خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام کا حصہ بنے ان کے ساتھ حسب سابق میرے پروگرام کا حصہ بڑی معروف شخصیت بڑی معروف آواز انتہائی محترم محتشم جناب الہاج حکیم خالف جاویزائز صاحب تشریف فرما ہے خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم بہت شکریہ حضور آپ تشریف لائے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے رمضان المبارکی وبرکت گھڑیوں میں سہری کے ان کوبصورت لمحات میں آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے ہیں پروگرام کا حصہ بنتے ہیں ان کے ساتھ آج تشریف فرما ہمارے سٹوڈیو کا حصہ جناب حاجی یاور عباس صاحب جو کہ سنا خان مصطفیٰ ہیں بڑی محبت کے ساتھ خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے بڑیو کا حصہ ایک عظیم مہمان تشریف لائے ہیں ممتاز سماجی کارکن ہیں رانہ محبوب صاحب انہیں بھی خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جناب بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور سہری کی نشتیات میں تشریف لائے ناظرین سامین آج زکاة پہ بات کرنی ہے ہم نے کہ گناہ کبیرہ اللہ رب العزت کہ حضور اپنا مال پیش نہ کرنا زکاة یعنی کہ ادا نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور اتشاد خداوندی ہوتا ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے فضل یعنی مال میں سے بخل سے کام لیتے ہیں ہرگز خیال نہ کریں کہ یہ کام ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے انقریب قیامت کے دن ان کو اس مال کا توک ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اتشاد ہوتا ہے کہ ان مشرکوں کے لیے خرابی ہے جو زکاة ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان زکاة نہ دینے والوں کو مشرک قرار دیا ہے یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کے باوجود مشرکوں والا کام کیا ہے تو کائنات کے خالق کائنات کے مالک جو ہیں وہ انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ ایک زکاة جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے اور مال جیسے کہ مال کو پاک کرنا ہو تو کائنات کے خالق کائنات کے مالک نے ایک میتھڈ بتا دیا ہے کہ اتنے پرسنٹ جو ہیں وہ آپ اللہ کی رضا کے لیے غربہ مساکین لوگوں پہ خرچ کریں اور زکاة ادا کریں جو زکاة کے حق دار ہیں تو ان کو زکاة ادا کریں اپنے دیئے ہوئے مال میں سے اللہ نے جو ادا کیا ہے مال اس میں سے جو ہے وہ زکاة ادا کی جائے تو ناظرین سامین بلکل اسی پہ آج انشاءاللہ تھوڑی سی بات مزید کریں گے میں چاہوں گا ایک خوبصورت نات جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اہرانہ یاسد کاردی صاحب تشریف فرما ہے خوبصورت انداز میں ایک نات شریف جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں بسم اللہ کی جی نصیبان والے آنو یار دے دیدار ہوں دینے ترپ دینے جو آج یارو سبحان اللہ سبحان اللہ نصیبان والے آنو یار دے دیدار ہوں دینے گناہ گارہ گریبہ لے دینے راتی دعا کرنی گناہ گارہ گریبہ لے دینے راتی دعا کرنی دینے گم خاتی تینجے گم خار ہوں دینے نصیبان والے آنو یار دے دیدار ہوں دینے نصیبان والے آنو یار دے دیدار ہوں دینے سواری کریں لے جننوں ملن کندے محمد دے سواری کریں لے جننوں ملن کندے محمد دے نصیبان والے آنو یار دینے تینجے گم خار ہوں دینے نصیبان والے آنو یار تینجے گم خار ہوں دینے سبحان اللہ حسین ابن علید سیا لٹا کے گھر نصیبان والے آنو یار 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ جناب رانہ یاسر قادری صاحب خوبصورت انداز میں کریم آقا کے حضور اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور زکاة پر بات ہو رہی ہے ایک اور جگہ اتشاد ہوتا ہے اور وہ لوگ جو سونہ اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرص نہیں کرتے پس ان کے ان کے لئے دردناک عذاب کی خبر دیجئے جس دن وہ اس سونے اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا ناظرین و سامعین زکاة پر ہی بات کرنے کے لئے میں ملتمیس ہوں جنابِ الحاج حکیم خالد جویے صاحب جو کہ خلیفہ مجاز ہیں آستان آلیہ بابا فرید عدین گنج شکر آمد اللہ علیہ آپ اپنے خوبصدت کلمات ہمارے کوشکوزات فرمائیں گے تو بسم اللہ کی جی حکیم صاحب بسم اللہ الرحیم جزاک اللہ ڈخصہ ماشاءاللہ آج کا جو حسن انتخاب موضوع کا کیا ہے ہم نے اس وقت عشد ضرورت ہے معاشرے کے اندر اور میں آپ کی ٹیم کو ڈاکٹر طاہ صاحب اور ڈاکٹر غلام مباس نانا عمر صاحب اور حافظ صاحب کو اسلام پیش کرتا ہوں اور بے حد مشکور ہوں ایل فل بیڈر کسی جناب برادروں عزیزم چودری نیتور عمان گندل صاحب بہت کردی ماشاءاللہ آج کل بیت اللہ شریف میں ہیں اللہ ان کی ہر سعاد کو قبول فرمائے اس جزائے خیر کا حصہ بنتے ہیں ہمیں اپنا سٹوڈیو فراہم کرتے ہیں جزاک اللہ تو ڈاکٹر صاحب بات زکاة سے پہلے تھوڑی سے یہ ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا کامل دین ہے کتنا کامل اور مفصل رہبر و ملت اسلامیہ رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ کے اقوال ہیں جنہوں نے معاشرے کو ایک ایک پہلو پہ سمجھا دیا دنیا کے اندر اگر کوئی معاشرہ مستحکم ہوتا ہے وہ بنیادی صدوں سے لے کے ہائپروٹینسی تک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بذریہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہبری فرمائی زکاة کا احسن طریقہ زکاة کا معاشرے کے اندر اثرات کیا ہے اور زرکاة اس لئے معاشرے کو مستحکم کیسے کرتی ہے کیسے بڑا نظام ہی کوئی نہیں دیکھیں آج ہمارا کاروبار ہیں ہم کاروبار کے پروٹیکشن کے لئے بہت سارے اقدامات کرتے ہیں کئی کیمرے لگواتے ہیں کئی سکورٹی کا انتظامات کرتے ہیں کئی پر سکورٹی گارڈ رکھتے ہیں تو وحد اگو العاشریک اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی زکاة کی ادائیگی تم کرو محافظ میں ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ زکاة کی ادائیگی تم کرو محافظ میں ہوں تو سلامی معاشرے کے اندر دیکھیں اس کی تفصیل دیکھیں صرف ڈھائی پرسنٹ ایک لاکھ کے پیچھے پچیسو روپے کچھ بھی نہیں اس کو جب ہم ادا نہیں کرتے تو بائیس پرسنٹ تیس پرسنٹ تو ہم دے رہے ہیں جو ہمارے قندوں پہ رکھیں ہماری گندن پہ رکھیں لیا جا رہا ہے اگر اسلامی معاشرہ صحیح اقدار کی طرف آئے اور آقا کریم نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے ارشاد رضا کے گرامی کی طرف توجہ دیں اللہ کے حکمات کی پیروی کریں تو مسلم معاشرے سے مستاقم معاشرہ کوئی نہیں مستاقم معاشرہ تب ہی ہوتا ہے جب اس کے اندر افلاس اور گھوک نہ ہو اب زکاة ایک معاشرے پہ مسلط کر دی اللہ تعالی نے ایسے نہیں کی کہ بھی ہر بندے کی گردل پکڑ ڈی گئی نہیں فرمایا تمہارا اتنا کاروبار ہے اتنا سرمایات اتنا زیور ہے اتنے مال و ذر ہیں تو آپ اتنے پرسنٹ دو کس کو دو اول خویش بعد درویش اول خویش بعد درویش یعنی پہلے اپنے عزیز و اکاروب کو دیکھو اپنے معاشرے میں سب سے پہلا رشتہ کون بہنبائی پھر چچا کی اولاد پھر فوپو کی اولاد پھر نانکوں میں آپ آجیں ان تینوں کو سیکٹر سے دیکھنے کے بعد اگر یہاں کو مستاقم نہیں ہے اس کو مستاقم کریں جب ہم انہیں مستاقم کر لیتے ہیں تو پھر حکم ہوتا ہے اس کے بعد معاشرے میں دیکھو معاشرے میں کون ہمارے پاس اڑوس پڑوس یتیم مسکین مدارس یا پھر وہ رفعی ادارے جو اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں جیسے مثلا الحمدللہ یہ ہمارے پڑوس میں جس کے آپ بھی ورکر ہیں ماشاءاللہ خادی میں وہ دن رات لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں بہت بڑی عبادت ہے معاشی نظام مجھے ایک مفقر اسلام کی بڑی پیاری بات یاد ہوتی ہے کہ اگر دین کو بچانا ہے دین کو محفوظ رکھنا ہے تو زندگی کے اندر اسی پرسنٹ جو ہے معاشیات کا مضبوط ہونا ضروری ہے آپ کا کچن کا ہونا ضروری ہے آپ کے ضروری معاشقہ ہونا ضروری درست ہے آپ کے بچوں کی تعلیمات جو ریاست کا کام ہے وہ ہونا ضروری ہے اب ریاست کی توجہ ادھر نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر افسوسناک پہلو ہے کہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ریاست کی توجہ نہیں ہے اس کی وجہ ہم بھی ہیں جب ریاست ہم پر زکاة لاغو کرتی ہے تو ہم پھر راستے ڈھوڑتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو چھوڑیں ادھر چلے جائیں اس کو چھوڑیں ادھر چلے جائیں بھئی اگر ہم یہ ادا کریں گے تو محافظ اللہ تعالی ہے جو حاکم والحاکمین ہے مالک خالق رازق ہے احکام اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ نماز کے ساتھ زکاة ادا کرو پانچ حرکان اللہ تعالی نے فرض کر دیئے لیکن شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضور نے فرمایا یہ پانچ رکن تو ہیں اسلام کے چھٹا ٹک کے بغیر یعنی روٹی کے بغیر یہ بھی مکمل نہیں روٹی آپ کے پیٹ میں ہے آپ کا دین ایمان مستقم ہے ورنہ یہاں پہ دجالی فتریں کچھ تنظیمیں کچھ لوگ ہمارے اڈوس پڑوس میں آستین کے سام بیٹھے جو لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے وہ نہیں ہے ہم ہے جو ہم بروقت زکاة ادا نہیں کرتے زکاة ادا نہ کرنا بہت بڑا اخلاقی اور قانونی جرم ہے جس کی صدا اللہ تعالی نے روز سزا کے دن رکھی ہے اور یہ گناہ کبیرہ بھی اور گناہ کبیرہ میں آتا ہے ہمارا ذہب رہا ہم سمحال کے رکھتے ہیں کوئی ڈاکو نہ لیجئے کوئی چھین نہ لے ایک وقت آتا ہے گن پوائٹ پر لے بھی جاتے ہیں لیکن آپ نے اگر زکاة دیئے تو خدا کی قسم وہ ڈاکو اندے بھی ہو جاتے ہیں پھر یہ فرما دیا کہ اگر تم اس کو سمحال سمحال کے زینوں میں رکھتے رہو گے اور اس کا حق ادا نہیں کرو گے اکرہ پروری نہیں کرو گے دینی مدارس کے طلبہ کو نہیں دو گے ویلفر تنظیموں کو نہیں دو گے حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دو گے یتیموں مسکینوں کو نہیں دو گے تو پھر قیامت کے روز اس کو پگلہا کے تمہارے توق بنا دی جائیں گے جو تمہاری گردنوں میں ڈالے جائیں گے اس کے بعد ایک اور برادہ سب ایک منٹ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھے بغیر زکاة کا محفوم نہیں سمجھا آپ کے ہم اور میرے ہم کوئی کٹھا گری نہیں کہ فلاں بندہ کیوں آیا آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام آپ کی وجدان پہ سلام آپ کی سوچ پہ اور دین حیات محمدی کے اب رہبر ملت اسلامیہ ہیں رہبر و رہنمہ ہیں ہمارے قربان ہم آپ پہ آپ محبوب الہی ہیں اللہ کے پیارے محبوب ترین امبیاب میں سے خاتم نبی رحمت اللہ علمین محبوب رب العالمین آپ فرماتے ہیں ہمارے پاس سائل آتا ہے گھوڑا اس کا سفید رنگ کا ہے اس پہ سفید تن اور زیب اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور امد کا دعور اور وہ آگے ہمارے سے تقاضہ کرتا ہے زکاة کا ہم دینے کے پابند ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تم گھوڑے پہ کیوں آئے ہو تم ہٹے کٹے کیوں ہو تو انہیں اتنا اچھا کپڑا پہنے ہوا نہیں ہم دینے کے پابند ہیں مسلم معاشرے کے اندر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو زکاة کا حقدار ہے اسے ملنی چاہیے سفید پوش کو بھی ملنی چاہیے غریب مسکین یتین کو بھی ملنی چاہیے اب خود سوچئے کسی معاشرے میں اگر یہ تسلسل قائم ہو جائے یہ چین یہ سرکل چائم ہو جائے رب بھی راضی اور وہ معاشرہ بھی مستحقم جتنا معاشرہ مستحقم ہوگا تو پھر مجھے وہ ڈاکٹر والی کی بات یہ آتی ہے کیا آپ نے خود فرما دیا مگاہیں عشق بستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طواہہ پھر ایک قسم میں کھڑے ہوگے محمود و یازنہ کو بندہ رہنہ کو بندہ بندہ نواز کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے زکاة ادا کرنا جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے مترادف ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اس کا رسول راضی ہوتا ہے اور کائنات کے خالی کائنات کے مالک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں سختی سے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جو ہم اگر زکاة ادا نہیں کرتے تو اسی طرح یہ اسلام کے عراقین میں سے بھی ہے کہ نماز کلمہ نماز روزہ حج زکاة تو یہ زکاة جو ہے یہ ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ہر صاحبے حیثیت لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے جن کو اللہ تعالی کے دیئے مال میں سے اللہ تعالی کے دیئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکاة دینا یہ بہت ضروری ہے رہ نجات بھی ہے اور فرض این بھی ہے فرض این بھی ہے یہ خوبصورت تینات جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں ہمارے سٹوڈیو کا حصہ موجود ہیں جناب حاجی یاور عباس صاحب حاجی یاور عباس صاحب خوبصورت نات جو ہے وہ ہمارے ناظرین اور سامین کے لیے انشاءاللہ پیش فرمائیے گا اس وقت نائنٹی فور نیوز پہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ریڈی آواز وانو سیون پہ سماعت کر رہے ہیں بسم اللہ کی جی زہ مقدر حضور حق سے پیغام آیا سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے پیغام آیا سلام آیا جھکا ہو نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا عالی مقام آیا ماشاءاللہ جھکا ہو نظریں بچھاؤ پل کے عدب کا عالی مقام آیا عالی مقام آیا زہ مقدر فضا ہم لبک کی صدایں زیر شتا فرش گونجتی ہیں سبحان اللہ عالی مقام آیا زیر شتا فرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر زہ مقدر یہ راہ حق ہے سبل کے چلنا یہاں ہے مرد قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سبل کے چلنا یہاں ہے مرد قدم قدم پر مرد فرشتِ حیر سے تک رہے ہیں یہ کون زیر ترام آیا زہ مقدر ماشاءاللہ 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 بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کریم آقا کے حضور نظرانہ یقیدت پیش کرنے کی سادت حصل کر رہے تھے اور حاجی یاور عباس صاحب تشریف فرما ہے یاسر قادری صاحب تشریف فرما ہے بلکل پروگرام بھی اختتام کی طرف ہے اور میں جاتے جاتے ایک دو اشار ناشیف کے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت تو تو بسم اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کے جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے اگر جانا ہوا مدینہ مدینے میں ہم غم کے ماروں کا پھر مکینے گمبہ دے خزرہ کو حالیں دل سنائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور آخری شیر جس کی خاطر میں نے یہ کلام جو ہے اس کو پڑھنے کی ساتھ حصل کی قسم اللہ کی ہو گا وہ ملزر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ حجب تش حریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ حجب تش حریف لائیں گے ناظرین بالکل زکاة پہ انشاءاللہ پھر کل بات ہوگی پروگرام کا وقت ہمارے رانا محبوب صاحب رانا صاحب آج ہمارے سٹوڈیو کا حصہ بنے کیسا لگا آپ کو بہت شکریہ جناب حاجی یاورباز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے حاج جاکیم خالد جاویزائی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام کا حصہ بنے جناب رانا یاسر قادری صاحب آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور سہری کی خصوصی نشریات رمضال مبارک کی وبرکت کھڑیوں میں آپ تشریف لائے اور کریم آکر کے حضور نظرانہ یقیدت پیش کرنے کی سعادت تاصل کی ناظرینوں سامائین انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی وقت نائٹی فور نیوز اور ریڈی آواز وانو سیون ملڈی باہدین کے اسٹوڈیو سے آپ کا اپنا میز بان ڈاکٹر غلام آباس سابری اجازت چاہتا ہے اللہ نگے مان موسیقی موسیقی